موسیقی نمشکار نیوزورڈ انڈیا کے خاص موگام میرا آسمان میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے جن باتوں کا ہم اکثر ذکر نہیں کرتے جس کے بارے میں اکثر سوچتے نہیں ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں اور بہت ضروری ہوتی ہے اور سیدھے طور سے ہماری زندگی سے جڑی ہوئی میرے ساتھ بھی ایک وہ شخص ہے جو ہماری آپ کی زندگی سے جڑائے اور ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہت ساری نئینی چیزیں نئینے عوشکار وہ ہر روز کر رہا ہے جہاں تو میرا دل چاہا کہ اس بار آپ کو ان سے روبرو کروں جو میں بات کر رہا ہوں آچارے گوداز جی میرے ساتھ موجود ہے آپ کو سواگت ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کو بہت شکامنا ہے آپ کی ٹیم کو بھی کہ آپ نئی نئی چیزیں دیش اور دنیا کے لوگوں کو جو ان کے لیے لابدائق ہیں آپ اپنے چینل کے مادن سے دکھاتے ہیں اس کے لیے بہت بہت سا دوبار آچارے جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے اور بڑی اتسکتا رہی جب سے میں آپ سے ملایا آپ کا نام سنا کیونکہ بڑا نام آپ کا تھوڑا سا یونیک سا ہے آچارے گوداز کیا کہیں گے یہ اصل نام ہے یا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے بعد آپ نے نام رکھا ذرا تھوڑا سا خلاصہ کریے آپ نے بلکل ٹھیک پرشن کیا یہ لگ بھگ دیش میں جہاں جہاں پریس کانفرینس ہوتی ہے وہاں سب ہی یہ پرشن کرتے ہیں اور آپ کے چینل کے مادن سے بھی میں چاہوں گا کہ درشکوں کے بھی من میں یہ پرشن اٹھتا ہے کیونکہ کئی بار لوگ میرا پریچے جب کراتے ہیں تو وہ اپنے چینل پر بھی نہ پوچھے اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا نام ہی گو داس رکھ لیا تو آج آپ نے بہت اچھا پرشن کرا آپ نے جاننا چاہا یہ آپ کے چینل کو ایک بڑا مہتپورن میں پرنام کروں گا کہ جرنلی چینل اپنی طرف سے کچھ بھی جوڑ دیتے ہیں تو دو ہزار بیس میں کمب کا ملا اور وہاں مجھے بہتر دیشوں کے لوگوں کے بیچ میں انوائرمنٹ کو لے کر بولنا تھا اور وہاں جب میری چرچہ ہوئی اور اس چرچہ کے بااد جب ہم کچھ وشیش سند مہامنڈلے اشوروں کے ساتھ چائے پر بیٹھے تو وہاں ایک سند نے میرے کو بہت نراجگی پرگٹ کی کہ آپ نے اپنا عدوبودھن جب پرارم کیا وہاں لوگوں کے بیچ میں لگ بک ساٹھ پین سٹھ ہیار لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس منچ سے یہ کہا کہ نہ میں گاؤ بھکت ہوں نہ میں گاؤ رکشک ہوں نہ میں گاؤ سیوک ہوں اور میرے جیون کا لکش بھی ہے کہ مجھے نہ گاؤ بھکت بننا ہے نہ گاؤ رکشک بننا ہے اور نہ گاؤ سیوک بننا ہے پرانتو جب میرا پریچے وہاں کرایا جا رہا تھا تو وہاں میرے ساتھ یہ بڑے بڑے شب جوڑے جا رہے تھے تو اس پر ان سنتوں نے آپتی کی کہ آپ نے تو ہم نے آپ کی اتنی مہیمہ گائی انٹروڈیکشن میں پریچے میں اور آپ نے کہہ دیا میں یہ ہوئی نہیں تو آپ نے ہمارا پرمان کر دیا بلکل یہ گھٹنا گھٹی اور اس طریقے سے آپ کا نام آگیا ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اچارہ جی آپ پڑھا لکھے ہیں ودوان ہیں بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی انوہوی کی ہیں تو کیا یہ ضروری تھا کہ آپ گائیں کو لے کر گوبر کو لے کر ہی کام کریں بہت سارے دوسرے ہائی ٹیک ہائی پروفائل کام تھے آپ ان کو شروع کر سکتے تھے جو پہلے سے ہی چلن میں تھے ان کو لے کر کے آپ آگے چل سکتے تھے بڑھ سکتے تھے آخر اس دشاں میں ہی آپ کیوں مڑھے بہت سندر آپ نے پرشن کر آ میں یہ آپ کے چینل کی پرسنسہ کے لئے نہیں کہہ رہا پنتو دیش اور دنیا کے جو چینل مجھے کور کرتے رہتے ہیں سمیہ سمیہ پر میں ان کو بھی آپ کے چینل کے مادیم سے یہ ٹھیک پرشن کرنے اگر اینکر کر دیں تو ٹھیک وشہ وستو لوگوں کے بیچ میں آئے گی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اتنے پرکار کے کام ہیں اور آپ شہر میں گوبر میں جا رہے ہیں لوگ گوبر چھوڑ کر شہروں کی طرف پلائن کر رہے ہیں تو میں آپ کو بہت گھمبیرتہ سے اور پرمانکتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج بھاما ایٹومنک سینٹر کانپور آئی آئی ٹی ڈلی آئی آئی ٹی ہریانہ میں ہسار انسندھان کے اندر ڈلی کرشی انسندھان کے اندر کیول گائیں والے گو بھکتوں کی بات نہیں کر رہا ہے جو سینٹیفک دنیا میں چرچہ کرتے ہیں جو سینٹیفک دنیا میں اور انسندھان کرتے ہیں اور لوگ اس سے پریریت ہو کر سکولر اپنا ویفصائی چنٹے ہیں میرے چنٹن منن میں دو ہزار کے سمیے کی بات ہے آج اسے ٹھیک بائیس ورش پہلے دنیا کے اندر جل وائیو پریورتن کو لے کر ایک بڑی گمبیر بحث چلی اور کانکن کوپنہیگن پیرو جیسے یہ سمیلن پورے دنیا کے دو سو دیشوں کے لیے چنٹن کرنے کا پلیٹ فارم بنے اور ایک دیش کے راشت پتی نے سمندر کے اندر جا کر کیبینٹ میٹنگ کرنی پڑی اور ہم سب جانتے ہیں سمیں سمیں پہ آپ کے چینل کے دوارا ٹی وی چینلوں کے دوارا ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی جب پرشان ہوتا ہے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا جاتا تو ہائی ٹینشن پہ چڑھ جاتا ہے کسی اچائی پہ چڑھ کر وہ تو ایسی تو اس دیش کے راشت پتی نے دنیا کا دھیان اکرشت کرنے کے لیے یہ میٹنگ کی سمندر کے نیچے اور ٹھیک اس کے دو ورش کے بعد ہمالے کی چوٹی چھے دیشوں نے دنیا کا دھیان اکرشت کرنے کے لیے کیونکہ بہت تیجی سے گلیشر پگھل رہے ہیں پانچوں تتو جس کو دنیا فائیو ایلیمنٹس کہتی ہے بھارت کے اندر اسے پنچ مہا بھود کہا جاتا ہے ان کا جو سمجھت سے تھا وہ بگڑنا شروع ہوا جس کے کارن سنامی تفان اے پراکرتک روگ ایسی انے کو سمجھیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں تو مجھے لگا کہ ہم بھارت کے لوگ کیونکہ ہماری سوچ کیونکہ ہم بھارت تک کی نہیں سوچتے کیونکہ ہمارے یہاں کہا گیا ہے ہم پورے وشو کو اپنا پریبار مانتے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھ کر جب میں نے شاستروں میں سے کچھ چیزیں نکالی اور اس پر شوت کیا تو اس میں ایک شبد نکلا گو میں وستے لکشمی تب مجھے لگا کہ ہم یہاں سے دو نئے شبد تیار کر سکتے ہیں اور وہ میں نے دو شبد تیار کیے سمرد جیون اور سوست جیون سمرد جیون اور سوست جیون آپ نے گوبر کا ذکر کیا میں اسی پر آنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے بچمن سے گوبر کا استعمالیاں تو گھروں کو لیپنے میں ہوتا تھا آنگن کو لیپنے میں ہوتا تھا یا جلانے میں ہوتا تھا یا خاص طور سے رنگولی میں دیوالی وغیرہ کے موقع پر لیکن گوبر کو لے کر کہ آپ نے اتنے چمتکار اتنے اوشکار کیے کہ اب ہائی ٹیک کہے جانے والے اس یوگ میں آپ نے اس کو وہاں کے کھڑا کر دیا اور آج بڑی بڑی یونیسٹیز جو ہیں اس پر پڑھائی کر رہی ہیں پی ایس ڈی کر آ رہی ہیں اور یوگوں کے بہت بڑا شود ہو رہا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ ایکیڈیمیک لینڈ کا ویشے بن گیا ہے بڑے بڑے ویدوان بڑے بڑے ڈگریوں لے کر اب گوبر پرشوت کر رہے ہیں اور ابھی ورتبان میں دو سو اسی کاؤنٹر راجکورٹ میں لگے ہیں کلی چوبیس تارک اور وہاں ہجار کروڑ کا انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ گائیں کے گوبر میں کہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھارت اور بھارت کے باہر کے دیشوں سے لوگ راجکورٹ آ چکے ہیں کیا بات ہے تو آج یہ پریورتن ہمیں دکھ رہا ہے تو اس کا کارن یہ تھا کہ گائیں کا گوبر تو کوئی اپنے گھر پہ نہیں لگانا چاہے گا گائیں کا گوبر تو ایک گریبی کی نشانی ہے جیسا آپ نے کہا ابھی کہ ہم لیپتے تھے مکان کے اوپر اپنی جھگی کو ٹھیک کرتے تھے چار دیواری بنا لیتے تھے ٹنڈے تھا کر اندھل کا اپیویوگ ہارے میں کرتے تھے پرنطو جیسے ہی ہم پیسے والے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا تو ہمارے گھر سے ہارا انگیٹھی نکل جاتی ہے تو گیس کا چونہ آجا پہ ہمارے فرش ہم گوبر کے ہٹا کر ماربل کے لگا دیتے ہیں ہم اپنے گھروں کی چار دیواری گوبر سے جو چوماسے میں بناتے تھے وہ ہٹا کر ایٹوں کی پکی بنا دیتے ہیں تو جب میں نے گلوبل وارمنگ سے اس کی چنتن جو میرا شروع ہوا تھا جب میں نے بھٹوں پر جا کر شوک کیا اور وہاں چرچہ کی تو مجھے پتہ لگا ایک ایٹ کا بھٹے میں ایٹ بنانے کے لیے ایٹی ٹو ہینڈڈ ایئر آلڈ ٹری 80 سال پرانے 80 سے 180 ورش کا پیڑ کٹ کر کے جلایا جائے گا اور یہ ایٹ پکائی جائے گا یاترہ کے اس سبر کو اور آگے لے کے چلوں گا اور بہت کچھ جاننے کی میری جی کی آشا ہے اور آپ کو بتانے کی بھی میری آشا ہے کہ کم سے کم ہم ڈھررے کی چیزوں سے ہٹ کر کے جو ہمارے آس پاس کی چیزیں ہیں وہ بہت کچھ ہمیں دیتی ہیں بہت کچھ ہم سے کہتی ہیں اور بہت کچھ ہمیں آگے بڑھانا چاہتی ہے ان پر بھی میں ذکر کروں گا کہیں نہ جائے دیکھتے رہے میرا آشوان کیونکہ آچارے جی میرے ساتھ ابھی موجود ہے چھوٹا ساپے واپس گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا آسوان اور میرے ساتھ موجود ہیں آچارے کا آداز جی جی تو واپس آپ کے پاس لوٹتا ہوں کیونکہ بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس پر شود کر رہی ہیں پی ایس ڈیز کر رہی ہیں اور آج کا جو یوہ ہے وہ اس دشاہ میں کام کر رہا ہے اس کو اپنا بھوشے نظر آ رہا ہے آپ کے بارے میں میں نے جہا تک سنا کہ آپ نے بہت سارے عوشکار کی یا صرف ایٹ کے بھٹے کی بات نہیں گھڑیا ہیں باقی چیزیں ہیں فریم ہو گملے ہو ڈرائنگ روم ہو بیڈ روم ہو یعنی کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جس کی ضرورت مجھے اور آپ کی ہو اور آچارے جی نے اس کو بنایا نہ ہو آچارے جی یہ کونسپ رکھ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ایک چیزیں بہت ہے یہ اتنی ساری چیزیں ایک ساری شروع کر دینا ایک وقتی کے لئے کتنا آسان بہت آپ نے سندر پرشن کرا اور جو درشک اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہیں کوئی چینل والے اور انگر بھی دیکھ رہے ہیں میں ان کو پنے یہ یاد دلاؤں گا کہ جیسا آپ نے پرشن کیا ایسے پرشن اگر کرنے لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سرلطہ سے یہ کام لوگوں تک پہنچ جائے گا آپ نے بہت اچھا کہا کہ ایٹ بنا کر وہاں رکا جا سکتا تھا جو ہم نے آج دو سو نبے پرکار کے کیول اور کیول گوبر کے پروڈیکٹ دو سو نبے تیار کر دیئے بہت خود اور وہ تیار کیول اس لیے نہیں کیے گی ہم کو دو سو نبے پروڈیکٹ بنانے ہم نے اس لیے کرے کہ دیش کے گاؤں میں جو گریب ہے یا جیسے میرا ایک ویواد میں دیکھتا ہوں تی وی چینلوں پر تو اس ویواد کو میرے من کو بہت وچلت کرا کی کسان ان داتا ہے مجھے لگا یہ جھوٹ کا پرچار تی وی چینل پر تی دن ڈیبیٹ پر ڈیبیٹ کرتے ہیں بڑے بڑے راج نے تھا بڑے بڑے کسان نے تھا کسان ان داتا ان داتا ہے تو مجھے اس پرشن کا کوئی ابھی تک تو جباب نہیں دے پایا کہ کسان بھی کیوں مانتا ہے اور لاکھوں کسانوں نے بھارت کے اندر میں کیرل گیا تھا کیرل کے اندر کسان جو یوریا پریسٹیسائز کھیتی میں ڈالتا تھا اس کو پی کر کے آتمتیا تو یہ آتمتیا کیوں کسان اور گاؤں کا گریب شہر کے لوگ جو ایر کنڈیشن میں رہتے ہیں اوون کا یوز کرتے ہیں الیکٹون ایٹموں کا بھرمار ہے پرنتو جب میں نے اس پر شوت کیا اور بڑے بڑے آئی 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 ٹی ایٹی ایٹی سے بھی چرچا کی اور مجھے پتہ لگا کی ان الیکٹون ایٹم میں سے ریڈیشن نکلتا ہے جی جی وہ کسان اور گریب تو جہر پی کر اپنی لیلا سما کر دیتا ہے پرنتو میرے شہر میں رہنے والے لوگ دن میں چوبیس گھنٹے کے چوبیس سیکنڈ میں تل تل کر مرتے ہیں صبح اٹھ دوائیاں کھاتے ہیں دن چریہ پرارم کرتے ہیں دن بھر کشت میں رہتے ہیں تب میں نے نیرنے لیا کہ کیوں ہونا ایسی چیون شیلی ڈولپ کی جائے تو ہم نے گائیں کے گوبر سے جیسا آپ نے پرشن کیا اتنی چیزیں کیوں تو جیسے ہم نے گائیں کے گوبر سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی سندر گھڑی ہے یہ آپ دیکھ رہے اس گھڑی کے اندر میرے یہ گھڑی لال سوٹ میں دھرم پتنی انہوں نے ہم سے آگرہ کر گائیں کے گوبر کی گھڑی کی بات ہے دیکھیں دوسری اور میرے دیکھ رہے یہ گھڑی ہم نے دوسرے design کی ڈولپ کی یہ اس لیے کی کی کیونکہ آپ نے پوچھا کی اس کی شکتہ کیوں پڑی جیسا بھی نے بتایا کی ویجیان ادھاری شود میں پتا لگا جو ریڈیشن ہے جی جی اس ریڈیشن کو کنٹرول کرنے کی شکتی 16 تتو 16 elements کی ور پوری 84 لاک یونیوں میں بھارتی دیسی نسل کی گائیں کے گوبر میں پائے جاتے ہیں اور اس گوبر کا اپیو پرکرتی کو balance کرتا ہے آچارے جی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے اور واقعی یہ وہ زندگی کی چیزیں روز مرہ کی ضرورت ہیں جو ہمارے آس پاس رہتی ہیں ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے سمیہ سے بات شروع کری لیکن جب ہمیں سمیہ کا چکر پورا ہوتا ہے یعنی کہ ہماری انتم ساسے ختم ہو جاتی ہیں تب بھی آچارے جی نے اس گوبر کا استعمال کیا کیسے کیا آئیے پوچھتے لکڑیوں کا بہت زیادہ بھنڈار ایک چتہ کو انتم سنسکار دینے میں لگایا جاتا ہے وہاں پر بھی آپ نے گوبر کا استعمال کیا اور بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا اگر آج کی تاریخ میں اس کا استعمال عام ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پیڑ کٹنے سے بچ جائیں گے پردوشن کی سمسیہ جو وشو کی سمسیہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور خرچے بھی بہت منیمائز ہو جائیں بہت اور بھارت میں جو کمیٹشن گراؤنس ہیں لاکھوں پیڑ جو کٹ کر آتے ہیں ایک وقتی پر لگ بگ دو سوہ دو پیڑ جلائی جاتے تو ہمارے گوو ویجیان اور نسندھان کے اندر ہم نے گائیں کے گوبر سے لکڑیاں اس لیے بنائی کی جو اسی کروڑ لوگوں پر اسی لاکھ لوگوں پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پیڑ کاٹ دیے جاتے ہیں دہ سنسکار کے لیے یدی ہم بھارت میں اس کو روکیں گے تو جو کٹر ہندو ہوتے ہیں جو بہت دھارمک ہوتے ہیں کٹر تو وہ تو گوو داس کو کچل دیں گے کہ ہماری آستہ پہ بھنگ نہیں کر رہے ہم نے گائے کا گوبر سے ہی لکڑی بنانے کی دو ہزار ساتھ میں دولپ کی آج مشینوں کے دو دوارہ بھی لکڑیاں بننے لگی ہیں آپ سوچئے یدی دیش کی گوش آلائیں آپ کے چینل کے مادیم سے اور دیش کے میئر منسی پیلٹی کے آفصر یدی اس کو سن رہے ہیں تو میں ان کے چرنوں میں نمن ہو کر پراثن بھی کروں گا آپ کے چینل سے کہ وہ ہینڈرٹ پرسن نہیں کیول 25% پیڑوں کو لکڑیاں کم آنے دیں اور 25% گوبر کی لکڑیاں شمشان گاڑ میں جانے دیں اس سے گریبوں کو روزگار مل جائے گا اور میرا جو پریہورن پگڑ رہا ہے جو دنیا تھر رہی ہے جو دنیا گھبرا رہی ہے تو کہیں ہم بھارت کے لوگ اس میں اپنا تھوڑا سا یوگ دان کر بڑی اچھی بات کر رہی اور مجھے گلوبل وارمنگ کی بات کر رہی آپ نے ائر پولیوشن کی آپ نے بات کر دی بخوبی بڑے انوٹھے انداز میں کر دی آپ ظاہر سی بات پولیوشن کے پردوشن کے کئی پرکار ہے کئی روپ ہیں وارٹ پولیوشن بھی ہے آپ نے کہ بپا موریا گنیش ورسرجن بھی آپ پانی میں نہ کرے اس کو کیسے کرے اس کے لئے بھی ایک روپ پرکھا تیار کی ہے کہ اگر واقعی اس خوبصورتی سے اس کو مان لیا جائے تو آپ کی آستھا بھی برقرار رہے گی اور یہ ہمارا بات برن بھی دوشت ہونے سے بچا رہے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے یہ کتنا سندر یہ گنیش لگ رہا ہے ہمارے کئی فیلم انڈسٹری کے میرے مطر جو بومی میں مہاراشتر میں جی کنیش اتصم کے سمیں جو کیمیکل اور ادرس ایلیمنٹ سے گنیش اپنے گھروں میں ستاپکت کرتے تھے میں آپ کے چینل سے یہ شب سوچنا بھی دینا چاہتا ہوں ڈلی کے اندر ایک ممبر پارلیمنٹ منوستیواری جو گائی بھی ہیں جی جی انہوں نے ستر سانسدوں کو اس وشے کو ہمارے رکھا اور آپ تاجیب کریں گے کہ ستر سانسدوں نے اپنی کوٹھی بنگلے میں گائے کے گوبر سے بنا ہوا گملا استعبت کیا اور جب وسرجن کرنا تھا تو جو میں نے پراتھنا نہیں ہوتی جل تو جی ون ہے سبھی پرانیوں کا ہے چاہے وہ جل چر ہوں چاہے وہ منوشے ہوں یا وہ جنگلوں کے اوپر ہوا میں اڑنے والے ہوں تو جل شد ہو پویتر ہو اور آپ کی آستھا بھی بھرکر رہے جیسا بھی یہ دیکھ ہیں آپ یہ گنیش کا دوسرا موڑل آپ دیکھئے کتنا سندر آپ کو لگ رہا ہے اس طرح کے گنیش ان سانسودوں نے اور کئی لاکھ لوگوں نے ہم سے ڈیمان کری اور ہم نے گریب لوگوں سے یہ گنپتی بنوائے اور یہ گنپتی مہاراشتھ کے ساتھ آندھرہ میں ستاپیت ہوئے اور لوگوں نے پتی فرٹی لائیجر میں بدل گیا اور دھرتی اربق ہو گئی اور یہاں میں چھوٹا آندھرہ کروں گا جن لوگوں کو بہت کٹر تا ہے ان کو لگتا ہے نہیں ہم تو جلوی سرجن کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم نے ایک پراتھ نہ کی ہے کہ آپ کی کیجئے ہمارے منوج بھائی نے جو ہمارے لوگ پر یہ سانسد ہیں ڈلی سے ان کے ساتھ اور سانسد ہے اس پر سانسد میرے سے لڑے نراج ہوئے کہ ہم تو جلوی سرجن کریں گے کیجئے آپ اپنے بغلے بنگلے میں ایک کھڑا کھو دی پانی ڈالی اور جلوی سرجن کر دی اور وہاں جو لوگ کتر ہیں وہ اس جل کو پانس دن کے بعد اپنے گھروں میں لے جائیں اپنے گھروں کے پلانٹیشن میں اپنے گلی محلے کے پارک کے بگیچے میں یہ گنیش اتصاب کا جلوی سرجن وہاں جا کے وسرجت کر دی جائے تو وہاں کار کے ساتھ ساتھ آپ نے روزگار کے کئی آیام کھول دی ان چھوٹے گھروں میں جا مییو کہوں کے small scale industrial areas آپ نے جب لب کر دی ان گھروں میں جو ہر در پہ ہی رہتے تھے کب پانی آئے گا ان کے لئے اپنے نئی امید کی کرن جگہ بلکل ٹھیک میرا جب وارت آلہ پردھان منتری جی سے ہوئی وہ آئے ہمارے کاؤنٹر پر انڈیا گیٹ میں منسٹری اور منورٹی نے ایک آیوزن کیا تھا لگ بگ دو سو ہونر ہاتھ کے نام سے بہت ہائی لائٹ ہوا تھا پردھان منتری نے لٹی چوکا کھا میرے سے پردھان منتری جی کا ملنے کا کاری کرم تہین تھا کیونکہ پردھان منتری راشپتی کا پروٹوکل ہوتا ہے جہاں انہوں نے جانا پہلے سے وہاں پر SPG اور سرکشا جنسی کارے کرتی پرانتو یہ دیوی شتیوں کا چمتکار مانتا ہوں کہ پردھان منتری جب اس ہنر ہٹ میں مکتار بھائی کے ساتھ اور کئی منتری ساتھ میں تھے جب وہ چل رہے تھے اچانک ان کے قدم ہمارے طرف آ گئے اور ہمارے سٹول پر آ کر انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے پردھان منتری جی یہ سب گوبر ہے تو انہوں نے ایک چطر دیکھا وہاں مہاتمہ بھوڈ کا چطر تھا تو مہاتمہ بھوڈ کا چطر انہوں نے دیکھنا چاہا اور وہ دیکھا وہ پینٹنگ چطر نہیں وہ مورتی تھی اور پردھان منتری جی نے پوچھا کی اچارے جی اس میں کیا ملائیا تو ہم نے کہا پردھان منتری جی ہم ملاوٹ خور نہیں ہے تو پردھان منتری جی نے اچھے سے ہمیں دیکھا تو ہم نے کہا پردھان منتری جی میں ہم آپ کا بھاو سمجھ گئے کیونکہ ویجیانک بھی پوچھتے ہیں کہ گوہدار جی گوبر میں ایسا کیا ملائیا ہے یہ بائنڈنگ کیسے ہو گیا تو میں نے پردھان منتری جی کو چینل لگے ہوئے تھے ان کے مادیم سے اپنی آواز دور تک پہنچائی کہ گوبر کس کوالتی کا بنوانا ہے تو گائیوں کو کس رتو میں کون سی اوشدیاں کھلانی ہیں یدی ہمیں کریمیشن گراؤنڈ کے لیے لکڑیاں بنانی ہیں تو جلنی چاہیے ان کی جلنے کی شکتی پیڑ سے بھی دکھو گائیوں کو چارے میں کیا کھلائیں اب آپ نے کوئی مورتی بنانی ہے اب آپ لوگوں نے ایٹ بنانی ہے تو ایٹ تو نہیں جلنی چاہیے گھر نہ جلے تو وہ فائر پروف کیسے بنے تو کون سی رتو میں کن گائیوں کو کون سی اوشدیاں کھلائیں کہ وہ گوبر فائر پروف والٹی کا نرمان کی کعو وشوث سے ماترہ گائی نہ تو ہندو کی ہے نہ گائیں بھارت کی ہے بید کہتا ہے یہ اچارے گوداس نہیں کہنا ہو سکتا ہے بہت وشو کی مات ہے اس لیے میں نے یہ ابھیان آج 37 دیشوں میں پہنچ چکا ہے کہ وہاں ہر ورش گائیں کے گوبر کے بنے وے اتھپات آج دنیا کے اندر گھر گھر میں پہنچ رہے ہیں جائے گو مات جائے گو پال کش ماد دین دیا بہت شکریہ بہت شکریہ واقعی وہ زبردست سوچ رہے ہیں وہ جانکاریاں جس کی درکار ہمیں ہیں لیکن وہ آپ کو نہ تو کسی کتاب میں ملے گی نہ کسی دریچے میں ملے گی نہ کسی گرنٹ میں ملے گی لیکن آچار گوداس جی نے اتنی سرلطہ سے اتنی سہجتہ سے وہ سب ہم تک پہنچا دی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ سمندر کو انہوں نے سوا دیا بلکل اسی طریقے سے کہ گائیں گوبر گاؤں لیکن کہاں پہنچ گیا گلوبل بارمی اور اس کے ساتھ جوڑ دیا روزگار کو اس طریقے کی چیزیں لوگ اگر کریں گے تو واقعی میری دیش کی زمین بھی سونا اگلے اور آسمان بھی آپ کی چھت پر بنا رہے گا اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مددو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا دیکھ تیرے نیوز ورن انڈیا دانے واد مددو